بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا جی آج ہم سبق خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ تیسرے حصے کی پڑھائی کریں اس پر بادشاہ کی رگ زرافت پڑھتی رگ زرافت پڑھتنا یعنی مزاق سوجنا یہ جو ہوتا ہے زرافت اس کا مطلب ہوتا ہے مزاق یعنی مزاق کی جو بندے کی حص ہوتی ہے وہ اس کی جاگی اور اس نے ایک اور سوال داگ بیا اگر بادشاہ تمہارے یہ خربوزے قبول نہ کرے تو پھر کیا کرو گے قبول مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے پرواہ فکر قبول کر لے تو فبیحہ فبیحہ مطلب کافی بس نہ قبول کرے تو اس کی بھی ایسی کی تیسی ایسی کی تیسی مطلب مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے کوئی فکر نہیں کسان برہم ہو کر بولا برہم مطلب غصے میں آپ دیکھیں بیٹا جی یہ جو اس سے سوال کر رہا ہے یہ بادشاہ خود ہی ہے لیکن کسان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہے اب بادشاہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ آتا ہے چارہ مطلب کوئی عمل آسرہ کہ بھوکے پیٹ وہاں سے رخصت ہو جائے رخصت روانہ ہو جائے وہ کوز بھر چلا ہوگا کہ اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے کرتے آپ پہنچیں اب آپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے کہ جندل سے جو ہے تین کوز نکلنے کے بعد تین کوز دور جانے کے بعد اس کی کسان سے ملاقات ہوئی تھی اور کسان سے کتنا فاصلہ دور جانے کے بعد اس کی اپنے لوگوں سے ملاقات ہوئی یعنی کوز بر تقریب ہے یعنی ایک کوز کے برابر بادشاہ داروں سلطنت میں واپس آ گیا کسان سے ملاقات کا واقعہ جب کبھی اسے یاد آتا دلی دل میں ہستا وہ شدت کے ساتھ کسان کی آمد کا منتظر تھا منتظر انتظار کرنے والا یعنی وہ انتظار کرتا اس کا کہ کب وہ دن آئے گا کہ جب کسان جو ہے اپنے کربوزے لے گئے میرے پاس آئے گا تو ایک دن دربار لگا ہوا تھا عمارہ بزارہ اور سلطنت کے بڑے بڑے حکام بادشاہ کی جنبت میں حاضر تھے شاہی چوبدار دربان اور پہردار مستعدی سے اپنے اپنے پرائس انجام دے رہے تھے چوبدار چوبدار بڑا یہ وہ محافظ ہوتا ہے جس کے پاس جسے لگڑی اٹھائی ہوئی ہوتی ہے یعنی ڈنڈا پردار جو محافظ ہوتا ہے اور دربان یہ بھی محافظ کوئی کہتے ہیں جو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے مستعدی مطلب گوشیاری پرتی چالا کی تو اتنے میں بادشاہ کی نظر دربار کے سدھ دروازے کی طرف اٹھائی سدھ دروازہ مرکزی دروازہ مین گیٹ جو ہوتا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک کسان گدے پر ایک بہت بڑی بری لادے کھڑا ہے دربان اسے اندر آنے سے روک رہا ہے لیکن وہ دربار پر داخل ہونے پر اسرار کر رہا ہے اسرار وقت اب زد کر رہا ہے بادشاہ نے چوبدار خاص کو حکم دیا کہ فل فور جاؤ اور دروازے پر کھڑے شخص کو اس کے گدے سمیت یہاں لے آؤ تو یہ آپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے کہ بادشاہ نے کسان کو کس کے ذریعے بلوائے گا چوبدار خاص یعنی وہ خاص محفظ جو بادشاہ کے ساتھ کڑا آتا ہے فل فور یعنی فورن اس حکم کے سنتے ہی وہ کسان کو دربار میں لے آیا کسان بادشاہ کے سامنے آتے ہی سینہ تان کر ہاتھ ماتے پر لے جا کر تو سینہ تان کر مطلب بلا خوفی سے تو وہ اپنا ہاتھ ایسے ماتے کے اوپر لے گئے گیا یعنی جیسے گاؤں کے لوگ جو ہے وہ سلام کرتے ہیں اس طرح سے اس نے سلام کیا بادشاہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو تو میں خلان گاؤں کا کسان ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں دیادی نے جواب دیا یہ تم گدے پر کیا لاد کے لائے ہو بادشاہ نے پھر پوچھا یہ خربوزے ہیں میں نے صرف آپ کے لئے گوئے ہیں جب پکر تیار ہو گئے تو بوری میں بھر کر یہاں لے آیا آپ چاہتا ہوں کہ آپ انہیں قبول کر لیں اور مجھے واپس جانے کی اجازت دیں تو کسان نے کہا دیکھو اگر میں تمہارے خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کروں گے بادشاہ نے سوال کیا اس پر کسان کچھ چھٹکا یہ سوال تو پہلے بھی کوئی شخص مجھ سے کر چکا ہے مطلب اسے یاد آیا کہ یہ سوال تو پہلے بھی اس سے کسی نے کیا کہ بادشاہ اگر خربوزے قبول نہ کرے تو کیا کروں گے اسے دل میں سوچا اسے کھیپ میں پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا جب اس کی بادشاہ سے ملاقات ہی تھی غور سے بادشاہ کی طرح دیکھا اس کا چہرہ مورا ڈیل ڈول ناک نقشہ بلکل اسی شخص کا سا لگا جو اسے کھیپ میں مل چپا تھا تو ڈیل ڈول پیٹا ہوتا ہے غلیہ جسامت فیزیک جوتی ہے بادشاہ نے کسان کو سوچ میں گم پایا تو اس نے وہی سوال دورایا کونسا بیٹا سوال کہ دیکھو اگر میں تمہارے خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے یہ سوال اس میں دوبارہ کر دیا بادشاہ نے کہا کہ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی میں نے تم سے کہا ہے کہا ہے نا کہ اگر میں یہ خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے کسان بلا ججک بولا بلا ججک مطلب ججک کے بغیر تو پھر وہی کروں گا جس سے پہلے کھیب میں کہہ چکاؤں تو بیٹا کیا کہا تھا اس نے بلا اس نے کہا تھا قبول کر لے تو فابیہا نہ قبول کرے تو اس کی بھی ایسی کی تیسی تو اس جواب پر بادشاہ مسکرہ دیا اور اس نے حکم دیا کہ بوری میں سے خربوزے نکال لیے جائیں اور اس میں اشرفیاں اور جوارات بھر کر کسان کو لٹا دی جائیں اشرفیاں جو ہوتی ہے نا بیٹا جی یہ ہوتی ہے سونے کے جو سکھے ہوتے ہیں گولڈ کے جو پوائنس ہوتے ہیں اور جوارات کے قیمتی موتی جو ہوتے ہیں کسان نے اپنے خاص انداز پر بادشاہ کو شکریہ ادا گیا اور گدے بربوری رکھ کر گوشی گوشی دربار سے واپس ہوا تو یہاں سے بیٹا دوسرا حصہ شروع ہو گیا کہ جب کسان رخصت ہو گیا تو وزیر سلطنت آگے بڑھا اور تسلیمات بجال آ کر یوں عرض پرداز ہوا تسلیمات بجال آنا یعنی سلام کرنا عرض پرداز ہونا درخواست کرنا کہ اگر بادشاہ سلامت نے اسی طرح کی ثقاوت جاری رکھی یعنی فیاضی جاری رکھی کہ ایک بوری خربوزوں کی قیمت ایک بوری اشرفیوں اور جوارات کی صورت صورت میں ادا کرتے رہے تو خزانے کا خدا ہی حافظ ہے کسان کی کسی کو چند سو اشرفیاں بھی بہت تھی یعنی اس نے کہا کہ وہ جو خربوزیں لایا تھا اگر آپ اس کو چند سو اشرفیاں دے دیتے تو وہ اس میں ہی خوش ہو جاتا آپ نے اسے بہت زیادہ دولت دے دیا اگر حضور برا نام آنے تو عرض کروں کہ ایک معمولی سے کسان کو اتنی بڑی دولت عطا فرما کر آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا یہ خانہ ذات فلطنت کا خیرخواہ ہے خانہ ذات کا حضرت بڑھا ہوتا ہے غلام خیرخواہ کا حضرت بھلا ہی چانے والا یہ دن اس نے کہا کہ میں آپ کا وزبیر ہوں میں آپ کا غلام ہوں تو میں آپ کی ریاست جو ہے جو آپ کا ملک ہے میں اس کا خیر خواہ ہوں تب ہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں تو جہاں کمزوری دیکھے گا جہاں پناہ کو اس سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھے گا آگے حضور خود روشن زمیر ہیں برا بھلا خبوب جانتے روشن زمیر کا بیٹا مطلب ہوتا ہے اکل مند سمجھ دار تو وزیر کی باتیں سنن کر باسترال سے یوں مخاطب ہوا کہ تم ہمارے وزیر ہو اور بات ادبیر ہو بات ادبیر کا مطلب ہی ہی ہوتا ہے بیٹا جی یعنی محنتی کام کرنے والا ٹھیک ہے اکل مند سمجھ دار ہمیں جو کچھ کرنا تھا ہم نے کیا اب تم جا کر دانش مندی کو کام ملاتے ہوئے وہ سب کچھ واپس لیا ہو جو ہم نے کسان کو دیا ہے دانش مندی مطلب اکل مندی تو بیٹا آنس کا کام ہمارا اتنا ہی ہے اللہ حافظ